ہائی گائز ویلکم بیک تو مائی چینل آج کی ویڈیو میں شلپا شیٹی کی سیریس ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں شلپا شیٹی اور ان کے ہزبنڈ آج کل کافی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ بولیوڈ کا ایک ہار ٹاپک بھی بنے ہوئے ہیں جس سے ہر کو ڈسکس کر رہا ہے آج صبح انہیں ایک خوش خبری ملی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت بڑا غم بھی ملا ہے کونیوز یہ تھی کہ شلپا شیٹی اور ان کے ہزبنڈ کو جو فائن ہوا تھا وہ سب ماف ہو گیا ہے اور سیڈ نیوز ان کا یہ ملی ہے کہ شلپا شیٹی کے ہزبنڈ راج کندرہ کی بیل کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے بیل ریجیکٹ ہونے کا قارن یہ ہے کہ راج کندرہ نے اریسٹ ہونے سے پہلے اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر کافی سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا تھا جس کا پروف پولیس کے پاس موجود ہے اس لئے کورٹ کو یقین تھا کہ اگر راج کندرہ کی بیل ہو جاتی ہے تو وہ باہر جا کر ان پروف کے ساتھ شیرخانی کریں گے نہ صرف یہ شلپا شیٹی بھی اپنے گھر میں بند ہے پولیس کی ان پر کڑی نگاہ ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شلپا بھی ان پروف سے ساتھ کچھ کر سکتی ہیں تو اس لئے جہاں پر بھی شلپا چاہتی ہے وہ پولیس کی اجازت کے ساتھ ہی چاہتی ہے ادرواز ان کو کہیں آنے جانے پر پبندی ہے ان سارٹینشنز کی وجہ سے شلپا کی طبیعت کافی خراب رہنے لگے جب سے راج آریسٹ ہوئے ہیں تب سے لے کر ہر دن آنے والا شلپا گلی پراملومز ہی لے کر آ رہا ہے شلپا نے کافی بے بھی کیا ہے لیکن مسلسل برداشت کرتے کرتے ہیں اب ان کی بس ہو چکی ہیں وہ بیمار رہنے لگی ہیں سٹریس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ بیمار ہو چکی ہیں اور انہوں نے اپنے فین سے ریکویسٹ کیا کہ وہ دعا کرے کہ ان کا یہ پرابلم بھی سالو ہو جائے اور ان کی صحب بھی ٹھیک ہو جائے شلپا اس وقت بیڈ ریش پر ہے اور ان کے ڈاکٹر ان کو گھری چکپ کے لیے آ رہے ہیں ایک نرس بھی موجود ہے جو کہ ان کا مسلسل خیال رکھ رہی ہے ڈاکٹرز کا کہنا کہ شلپا کو ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے اس لیے وہ ان کو میٹس نے دیکھا سولان دیتے ہیں اور ان کی ڈائیٹ بھی کافی اچھی کر دیئی ہے تاکہ وہ ریکوبر کر سکیں آپ کو شلپا شیٹھی اور ان کے ہزمین کے بارے میں جان کا کیسا رہا کامنٹس میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کریں گا تھینکیو سو مچ فو مچ بائی